اس میں صوبائی وزراء خواجہ امران نظیر اور خواجہ سلمان رفیق نے شرکت کی اس موقع پر خواجہ امران نظیر کا کہنا تھا کہ تمام سی اوز کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ مہنگی عدویات مستحق افراد کو دی جائیں جبکہ سیکنٹری ہیلتھ برائی پرائیمری سیکنٹری علی جان کا کہنا تھا کہ بلڈ بیکز منفیکچرز کو ہدایات دی جائیں کہ تمام بلڈ بیکز پر ٹو ڈی بار کورڈ لگائے جائیں فراچہ کالونی شادرہ ٹاؤن میں ایم این اے ملک ریاض نے گیس پائپ لائن کے افتتا کر دیا اہل علاقہ کی درخواست پر حکومت نے سوئی گیس کی منظوری دے دی ایم این اے ملک ریاض نے علاقے میں چار سو میٹر لمبی سوئی گیس پائپ لائن نے بچھانے کے افتتا کیا روکن صوبائی اسمبلی میاں مرغوب احمد نے وہاں پارک سبزدار میں سڑک کے تعمیراتی کام کے افتتا کر دیا روکن قوم اسمبلی مہر اشتیاق احمد کا کہنا تھا کہ این اے ایک سو اکیس میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا جا رہا ہے اسی سلسلے میں وہاں پارک میں سیورج اور وارٹر سپلائی کا کام مکمل ہو جانے کے بعد سڑک کی تعمیر کا کام پچاس لاکھ روپے کے فنڈ سے کروایا جائے گا ایم اے مہر اشتیاق احمد ڈیپٹی میر رانہ اجاز احمد حفیظ نے جائقہ کے اشتراک سے ایک کروڑ پچاس لاکھ کی لاغت سے لگائے گئے ٹیوب ویلک افتتا کیا کہتے ہیں سیاسی مخالفین منفی پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے مسلم لیگنون کی حکومت ترقیاتی منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچائے گی روکن صبح اسمبلی سیفل ملوک خوکر نے کہا کہ نیاز بیگ میں سیورج کا کام جلد مکمل کروایا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہنجر وال مرغزار میں بھی سیورج کے مسائل کو حل کروائیں گے اس موقع پر چیرمن یونیٹ کونسل دو سو ساٹھ ملک ریاض جنرل سیکٹری پی پی ایک سو ساٹھ سلیم مصطفیٰ نواب عابد محمد رزوان عمیر کھوکر محمد شکیل اور دیگر موجود تھے مسلم لیگنون کے رہنمان رانہ مبشر اقبال کی خیابان امین میں کھلی کچہری اٹاری شہزادہ روڈ اور کہانہ میں سیورج کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی رانہ مبشر کا کہنا تھا کہ اینے ایک سو انتیس میں زیادہ تر دہی آبادیاں ہیں اور وہ ان کے سیورج کے مسائل سے آگاہ ہیں فنڈز کی فرامی کے ساتھ ساتھ رکیاد کام بھی کریا جا رہا ہے چائنہ سکین کی جانی پورا سپورٹس گراؤنڈ میں چوتھا بھوگی وال کرسچن کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد کیا گیا ٹورنمنٹ میں مہمانہ خصوصی ایم پی اے چوہدری شہباز وائی سیرمین آمیر رضا ملک شکیل احمد سمید دیگر نے شرکت کی ٹورنمنٹ میں آٹھ ٹیموں نے حصہ لیا